موسیقی پاکستان کی موقع اخبار کی ریپورٹ کے مطابق موللو ٹاؤن ریپورٹ پبلک ہونے کے بعد پنجاب میں شہباز شیف کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات اور کئی عرقین اسمبلی کے پارٹی چھوڑنے کے فواہوں کے بعد نون لی کے لیے ساری توجہ پنجاب پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی اور سوائی وزراء کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ پنجاب کو بچایا جائے اگر پنجاب میں ہمارے گلاہ بغاوت ہو گئی اور دست دسمبر کے فیصلہ بات کے جلسہ میں پیر حمید الدین سیالوی کی جانب سے عرقین اسمبلی کے استیفہ آگئے تو پھر یہ سنسلہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتا ہے نون لی کے ذرائع کے مطابق فیصلہ بات میں دست دسمبر کا جلسہ روکنے اور پیر حمید الدین سیالوی کو مطمئن کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے عرقین اسمبلی کو باغی ہونے سے روکنے کے لیے وفاقی طرز پر زیادہ سے زیادہ فنڈز کلالچ اور ہر ڈسٹرکٹ کے عرقین اسمبلی کے ساتھ خوش شہباز شیف کی ملاقاتوں کا سنسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کل لیا گیا ہے جبکہ وفاقی اور سبائی وزراء کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے وہ مختلف اسلامی عرقین اسمبلی کے ساتھ رابطے تیز کریں اور نراز عرقین کو منانے کی کوشش کریں ذرائع کے مطابق حکومتی مشینری سے بھی عرقین اسمبلی کی نکلو حرکت اور رابطوں کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ مانگ لی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اور وفاق کے چند اہم زیمہ دران نے شہباز شیف کو یہ بھی تجویز دی کہ پیر حمید الدین سیالوی کی تحریک شروع ہونے سے ہمیں بہت زیادہ مصفی ووٹ بینک کا نقصان ہوگا اور بہت زیادہ عرقین اسمبلی بھی ہمیں چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے لیے رانہ سنولہ کی اگر قربانی دے دی جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں بے شک کہ سوالے سے رانہ سنولہ بظاہر تو استیفہ دے دیں مگر پس پردہ ساری اختیارات انہی کے پاس رہیں سرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شیف نے سوالے سے گوہر شروع کر دیا اور نواز شیف سے سوالے سے مشاورت کرنے کا بھی کہا ہے سرائع کے امتابق رانہ سنولہ کا استیفہ آخری آپشن کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے